اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں جی ایسا نوڑا جی میں ہمیں زبانی منابنی کو آپ دیکھ رہے ہیں سکسٹی فائیو نوز پین ناظر آج چبیس نومبر کے دن ہے اور آج عمران حان نے رالپنڈی میں لانگ مارچ کی حوالے سے ایک جلسے کا اعلان کیا گیا جلسہ ہے یا درنا اس کا اعلان تو عمران حان صاحبی کریں گے اس مارچ کی اس جلسے کی سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان بر سے کافلے یہاں پہ آ رہے ہیں جوگ در جوگ یہاں پہ لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ان لوگوں سے بات کروں جو کہ رالپنڈی اسلامبال کے لئے دوسرے شہروں سے آئے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے عمران صاحب کے ساتھ تھے ابھی بھی ہیں انشاءاللہ ہم اس سپورٹیٹر کو امد کو انشاءاللہ بگا کریں ناظرین نوجوانوں کے یہ کافلہ توبا ٹیکسنگ سے یہاں رالپنڈی میں آیا ہے ہم ان سے کہتے ہیں باجد جی جناب کیا نام ہے آپ کا جی محمد محسن محمد توبا ٹیکسنگ کون سے الگیسے ہیں ون zero six سے ون zero six اچھا کیا کرنا ہے یہاں رالپنڈی میں آیا ہے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ یہ ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ عمران کے ساتھ کھڑے ہیں اور نون لیگ اسے کو بگھانے ہے چھتر مار کے انس کو بگھائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے چور ہیں انہوں نے ہمارے ملک کو کھا لیا ہے عمران ہانے میں تو چوری کی ہے گھڑی چوری کی ہے اتنا بڑا کیس اس کے پر آگیا ہے یہ تو کوئی چوری نہیں ہوئی چوری تو چوری ہوتی ہے چھوٹی ہو بڑی ہو چوری چوری ہے لیکن عمران خان نے اس کا محفظہ ادا کر کے پھر وہ گھڑی رکھی ہے انہوں نے چوروں نے گھاڑیاں اٹھا لیا ہے اسلام علیکم جی جی والم صاحب 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 جی کلر سیدہ کلر سیدہ سے رالپینڈی میں آیا ہے تو روشنی ڈالنگ کے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جی جی جیسے کہ ہمارے لیڈر کی کال ہے ہم حقیقی ازادی کے لیے آئے ہیں ویسے تو ازاد اللہ کی فضل سے پاکستان نائنٹی فوری سیون میں ہو گیا تھا لیکن وہ جی 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 ازادی تھی آج حقیقی ازادی ہے ہم اپنے فیصلوں میں ازادی چاہتے ہیں ہم مہنگائی سے ازادی چاہتے ہیں ہم کرپشن سے ازادی چاہتے ہیں ہم چوروں سے ازادی چاہتے ہیں ہم داکوں سے ازادی چاہتے ہیں ہم یہ پاکستان کے بیٹے ہیں یہ فیصلہ کریں گے پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے یہ پاکستان کے بوڑے اور یہ نوجوان فیصلہ کریں گے پاکستان کے لئے کیا بہتر ہے پاکستان کے فیصلے امریکہ میں یا وشنگل ڈی سی میں نہیں ہوں گے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے ناظرین آج کی خصوصی بات یہ ہے کہ میری کوشش ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو کور کروں جو کہ دوسرے شہروں سے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں میں ڈسٹرک ٹنڈولی آر سے آیا ہوں ہیترابات ویزن سن سے وہاں پہ پیپلز پارٹی کے حکومت ہے زرداری کے حکومت ہے تو وہاں پہ آپ وہاں رہتے ہیں یہاں پہ کیوں آئے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے زخمے کپتان نے ہمیں بھولایا ہے یاد کیا ہے اور وہ سچا ایک نیزر لیڈر ہے جو پاکستان کو بتا سکتا ہے اور ان کرپ لوگوں کو ان کو تختے دار پر اٹکا کے آنے والے جو فیچر ہمارے پاکستان کا ان کے لئے روشن مستقبل ہے خان صاحب جی سر کان سے ہیں آپ دیوزن کے بعد زلہ آتا ہے دو ہزار کلومیٹر چل کر آیا ہوں میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ عمران خان نے ہمیں اقیقی کال کی آواز دیتی اس پر ہم چل کے آئے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل لینے کے لیے آئے ہیں اور عمران خان سچا اور نیڈر ہے گجرا سے آپ آئے ہیں تو کیا کہتے ہیں کیا ایکسپیٹیشنز کر رہے ہیں عمران خان صاحب کیا کرنے والے ہیں آج دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا مقصد صاحب کے لیے واضح ہے وہ اس ملک میں اقیقی زادی چاہتے ہیں اور عوام بھی پاکستان کے اقیقی زادی چاہتے ہیں اور اس کے لیے سب سے عام بات جو ہے جب تک اس ملک میں ازاد آنا اور ملصفانہ الیکشن فوری طور پر نہیں ہوں گے اس ملک کے الات چینج نہیں ہو سکتے یہ جو سارے لگڑ بگڑ مل کے بھی ایک شہر کا متبادل نہیں ہو سکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ سارے لگڑ بگڑوں سے اس قوم کی جان چھوٹ جائے گی ان چوروں ڈاکوں سے قوم کی جان چھوٹ جائے گی اتنی جلدی پاکستان واپس اپنے ٹریک پہ آ جائے گا ملک محمد نعیم آپ کا نام ہے اور امیدوار ہے ایم پی اے ٹو فورڈی سکس کے تو کیا سرپرائز دے رہے ہیں آج خان صاحب یہاں پہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب لاسٹ ہوب آف نیشن ہے یقیناً وہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یقیناً وہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کروانا چاہتے ہیں اور جو غلامانہ اور فستائیت کی دور سے پجتر سال سے ہم لوگ جو ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں اور ہماری حکومت کسی قسم کے کوئی اپنے ذاتی پیسلے نہیں کر پاتی اس لیے کہ سامراجی قوتیں سامراجی قوتیں ہمیشہ سامراجی قوتیں ہمیشہ پاکستان کو مغلوب کرنے کے درمے ہیں یقیناً یہ وہ واحد لیڈر ہے جو قائد اعظم کے بعد قائد اعظم ثانی ہے جو حقیقت میں پاکستان کو آزاد کروانا چاہتا ہے اگر ان کے قائد کی جو بصیرت جو ویجن ہے اس کے مطابق جو فیصلے ہونے چاہ رہے ہیں قائد اگر ہمیں یہ کہیں گے کہ یہاں پر دھرنا دے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیلے ہچکڑیاں کارکونوں کا سیور ہوتی ہیں اور ہم اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نو سو کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کر کے جہاں دھرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے گجرات سے ہیں آپ گجرات سے این اے سکسٹی نائن کا لیکسن میں نے پرویل آئی کے مقابلے میں لڑا تھا بیس سو تیرہ میں کجران لڈویان میں میری پہلے نمبر پر پوزیشن تھی ووٹروں کے ساتھ سے بیس سو ٹھارہ میں جب شیٹ اڈجسمنٹ ہوئی تو شیٹ جی پرویل آئی صاحب کو دی خان کے مقابلے میں اگر باقی لیڈرشپ کا کمپیرزن کرتے ہیں تو کمپیرزن بنتا ہی نہیں ہے اس نے اتنی بڑی ویو دی ہے پاکستان کے لوگوں کو اب جس طرف دیکھیں خان کے علاوہ کوئی لیڈر نظر بھی نہیں آتا یہ لوگ جب خان اپنے ٹریک کے اوپر آئے گا سارے لوگ جالوں کی ٹکٹیں ڈونتے ہوں گے چھپتے پھرتے ہوں گے ان کو چھپنے کا یا پاکستان کے اندر تو موقع نہیں ملے گا اب یہ آخری کس دن کی چل رہی ہے جس وقت ان کا بوریہ بس طرح گول ہوگا تو آپ کو نیا پاکستان مل جائے گا آپ جس ترقی کے راستے پچڑنا جاتے ہیں وہ آپ کے بالکل سم نیاک کھڑا ہو گیا جی بھئی کہاں سے آیا آپ باجور سے آیا باجور سے کیا کرنے ہیں آئے ہیں آج یہاں اسلامباد میں اسلامباد پہ آیا اور انشاءاللہ جو خان صاحب پہیں گے موہی کریں گے اور جو انہوں نے ہدایت دیا عوض کے یہاں پہ 26 کو پہنچنے ہیں تو ہم پہنچ گیا اب یہ ان کے کام ہے کہ جو ہدایت دے گی انشاءاللہ ہم اسے ہاں داتے ہیں ہم سرگوجہ سے آئے ہیں کورٹ مومن ہماری تحصیل ہے ہمارے ساتھ تقریباً ایک ہزار سی اوپر گاڑی تھی جو ہمارے ساتھ کا فلطہ ہمارے پریزیڈنٹ ہے اسامہ گیاس میل آمد اور مارن سر اقبال عرل صاحب ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں شمالی پنجاب کے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ فیصل آباد ڈیویجن بھی ہے میاں والی ڈیویجن بھی ہے سب ڈیویجن ہمارے ساتھ آ رہی ہیں ہماری آخری امید ہے سب کو ہم دیکھ چکے ہیں سب نے اپنے بملے بنائے ہیں اپنے اپنے محل بنائے ہیں کاروبار بنائے ہیں ہماری واحد امید عمران خان ہے اس پہ لکھا ہوا ہے حقیقی ازادی اور سر اٹھا کے جی ہو اور امپورٹڈ حکومت نامنظور تو کیا کہتی ہیں کیا کرنے والے آج خان صاحب یہاں پہ بس ہم یہاں کہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور جب تک وہ کہے گا تو ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ہم امپورٹڈ حکومت کو نامنظور کہتے ہیں اور شباز شریف کو چاہیے کہ وہ الیکشنز کا اعلان کرے تاکہ وہ گھر جائے لیکن اگر آج ہم یہاں موجود ہیں تو ظاہر ہے ہمارا مطالبہ صرف الیکشن ہے اور شفاف الیکشن ہے اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ان کی رائے کے مطابق جو ہیں اپنی حکومت منتخب کرنے کا حق دیا جائے ہماری جو عوام ہے با شہر ہو جاتا ہے اور ہم ہم اپنے آزادی کے ایسے نکلے ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہم لوگ اپنی طرح سے ہمیشہ ایسا سپورٹ ہیں بینگ ای وومین جو بھی ہے لیکن ایسے لوگ کی یوت کی منٹیلٹی چینج ہو چکی ہے لوگ پھروں سے نکلتے ہیں سپورٹ کرنے کے لئے اور ہم بھی اسے کے لئے یہاں پھر ہیں ہم رہاں ہی سپورٹ خان ہر سیٹ پر انشاء اور ہونسک ہے ایماندار ہے اگر نکس پر کوئی کرپچن ہوتی ساتھ مینہ میں انہوں نے پیڑا ہر کرتے یہ گھڑی نکل تو آئی ہے کہیں نہ کہیں سے یہ خدا کا خوف ہے یار کیسی بات کر رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا لوگ کہہ رہے ہیں تو لوگ بے خوف ہیں جہل ہیں کیسی بات کرتے ہیں جس نے اپنی بیوی کہا دے جائزہ چھوڑ دی مجھے بتائیں کیوں سے ہیں آپ موضوع ناظرین اسلام علیکم میں آپ کا خادم ایڈوکٹ سرون کمار بیل مرپفہ سند سے بلانگ کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایس پہ جل پہنچے ہیں خان صاحب دنیا کے محبوب لیڈر عمران خان صاحب کا حکم ہوا ہے اس پہ پہنچے ہیں اس کو حکم کو عبیل کرنے کے لیے جس طرح سندھ کے اندر زرداری ٹولے نے سندھ کی تباہی کر دی ہے اس طرح ہمیں یقین ہے ان سے ہمیں عمران خان صاحب کی جو لیڈر میں ہی ہمیں نجات ملے کی زرداری کے ٹولے سے ہمارا دل جان عمران خان کر لیے کیوں اتنا دلے لیڈر ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس طرح عوامرن سے اتنی محبوب کرتی ہے میں دنگا تبیدار ہوں کہ آپ کہاں سے ہیں آپ سائی وال سائی وال سائی وال اتنے دور سے ایرالپینڈی میں آپ عمران خان کر لیے ہیں کیا وجہ یہ میں نے سہاں دیکھا پورا پاچھت سہاں ہے ستر سہاں سے یہ ہمارے یہ ہی ہے آنکھ ہی ہے اللہ اس کی زندگی دے اس طرح راوہ سانو کوئی حل ان ساتھا سے جو زندگی گزر کی گزر کیا کہنے آئے کہ ساتھے آنے آئے بچے چھے جندا کوئی ارداز پلیسی ہوئے جس طرح روس گیا تیل میل جاندہ پٹرول دیا تھا کما سے کام کے دو سو سو سلے آجاندہ یہ دیر سو سے چھوڑ کے کہا تھا ڈائی ساز سے لے گئے ان یقین کرو جو دے چاچے جی پینٹ سے چھوڑ کے گئے سے پھر عمران خان آکے ایک سو پجا کیتا سی نا ایک سو پجا کیتا سی نا ایک سو پجا چھوڑ کے گئے سے پھر بالے یہ نہ کر دے نا یہ تائے سے لے کے دیں پانچ سال لوگ کو ملے سے نا چورو ڈاکو کو بتا دے گا کہ عمران خان واقعی ایک اکھیکی لیٹر ہے اور انشاءاللہ دو آزار چھے سے لے کے ہم تک دو آزار بائی تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اپنے لیٹر کی آواز میں ہر وقت لب بیک کریں گے انشاءاللہ ہمارا اگر خون بھی نکلتا ہے تو عمران خان کے لئے حاضر ہے اس عمر میں جی سے مجھے بتائیں گے کہاں سے ہیں آپ میں پشاور سے آئے ہیں پشاور سے آئے ہیں اتنے دور تین لڑکے آئے ہیں پشاور سے آئے ہیں ٹھیک ہے تین لوگ آپ لوگ آئے ہیں تین لوگ اچھے مجھے بتائیں کہ اتنے دور سے آپ لوگ جلسہ اٹڑ کرنے ہیں کیا رکھتے ہیں جذبات اپنے طریقے انصاف ہم آزادی چاہتے ہیں انیس سو سنتالیس میں بھی تو ایک آزادی ملی تھی آزادی ملی تھی تو آزادی حاصل کی تھی نا اس میں ستارہ سو بندے شہید ہوئے تھے ٹوٹل ٹھیک ہے نا تو پوری قوم کو آزادی مل گئے تو ہمارا جذبہ انشاءاللہ ہم یہ انپورٹٹ حکومت سے بھی آزادی چاہتے ہیں یہ غردار ہیں یہ ہم انگلینڈ سے بیان دیتے ہیں ان کے بیٹے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں ہمیں پاکستانی قانونوں پر لاو ہی نہیں ہیں تو ہم نالت ہیں ہمارے پاکستانی پر اگر ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں سر کان سے ہیں آپ جی میں گلگت بلدستان سے آیا ہوں گلگت بلدستان سے اتنے دور سے میں کہوں گا کہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ آئے ہیں آج جلسے میں یہ دور تو نہیں ہے کان کے لئے یہ کوئی دور ہی نہیں ہے اگر مجھے ایک مہینہ پیدل چلنا پڑے تو میں پیدل چل کے جہاں پہ آؤں گا کان صاحب کہہ لئے میں اپنی تن مندن کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں بچوں کو لے کے آیا ہوں گلگت سے اٹھالیس گھنڈہ کا سفر ابھی تک میری آنکھوں میں نین نہیں ہے ہاں میں اتنا ضرور بتاؤں گا کان صاحب نہ چور ہے نہ گدار ہے نہ ڈاکو ہے ڈاکو رانہ سنہ اللہ قاتل رانہ سنہ اللہ انٹرنینل ڈاکو شہباز شریف ایک بھائی باہر لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہے کس قانون کہتے ہیں ایک ملک کا فیصلے ایک بند کمرے کے اندر ہونی چاہئے نہیں فیصلہ جو ہے عوام کرے گی کوئی بند کمرے کے اندر فیصلہ نہیں ہوگی کل کل رانہ سنہ اللہ کہہ رہا تھا کہ پندی میں اس کے ساتھ کوئی نہیں آئیں گے یہ خود دیکھ لیں آپ میڈیا والے ہیں خدا خان صاحب سے زیادہ قربانیاں کسی بھی پولیٹیشن نے آج تک نہیں دیں بلکہ میں تو یہ کہتے ہوں خان صاحب نے دو گولیاں کھائی ہیں آجی صاحب نے تو آج تک گولی دیکھی بھی نہیں ہوگی تو ہم اپریل سے انتظار کریں کہ خان صاحب ہمیں کوئی لائے ملتے ہیں ہم اپریل سے انتظار کریں کہ ہم اسلامباد جائیں ہم پندی والوں کو دکھائیں تو یقیناً صرف آج ہائی نہیں ہے ہر بہینے ہر روز ہائی ہے جب تک خان صاحب نہیں آج رہا تھے میں بھی ایکسپٹ کر رہی ہیں کیونکہ نیوٹرلز تو اب ساتھ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ بالکل کے ساتھ نہیں ہے گورنمنٹ کے اور اسپیشلی خان صاحب کے ساتھ تو نیکسٹ الیکشن کے اندر ہے خان صاحب کی پوزیشن کیا ہے خان صاحب کی سپورٹ بہت اچھی ہے اگر یہ ای وی ای مشینز کے ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشنز کریں گے تو خان صاحب ڈیفنیٹلی ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ آئیں گے اگر اگر یہ اسی طرح کریں گے جسہ کرتے رہتے ہیں تو جو ستر سال سے چل رہا ہے ویسی ہی چلے گا پی ٹی اے کے خاتون جو کہ کرسی پہ چڑھ کے خان صاحب کا استقبال کرنے کو تیار ہے اور تحریک انصاف کا جنڈا ان کی ہاتھ میں ہے مہم کیا کہیں گے آج کی دن کے حوالے سے کہ ہم عمران حان کے لئے یہاں پہ آئے اور ہمیں ان کی کال کا شیدت سے انتظار تھا اور آج ہم عمران حان کے استقبال کے لئے یہاں پہ آئے مجید ناظرین یہ تھا پاکستان طریقہ انصاف کا لانگ مارچ جو کہ جس کے درے کثیر تعداد میں عبام نے شرکت کی اور پاکستان بر سے آئے دو دراز لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور یہی بتایا کہ وہ عمران حان کے حقیقی سپائی ہیں عمران حان کے کہنے کے اوپر یہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کتنے دن عمران حان کے ہیں یہاں پہ وہ قیام کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ سے عزاست ہوں عمران حالک 65 نیوز پائنٹ اسلامباد سے اور میں ہم کمیزمان عمران حالک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پائنٹ موسیقی